اسلام علیکم ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ پی ٹی آئی رہنما سینٹر فیصل جوید کے خلاف صحافی کو دھمکی دینے کی کیس میں سمات ہوئی جہاں فیصل جوید سیول جج قدرت اللہ کی عدالت میں اپنے وکیل سردار مصروف کے ساتھ پیش ہوئے آپ کو تازتین اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلامباد سے دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے صحافی کو دھمکی دینے کی کیس میں سینٹر فیصل جوید کی ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت نے ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سامات تیرہ مارچ تک ملتبی کر دی واضح رہے کہ عدالت نے فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری جاری کر رہے تھے ان کے خلاف دوہزار بائیس میں تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اسلامباد سے سینٹر فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا سینٹر فیصل جوید کے خلاف صحافی کو دھمکی دینے کیس میں سامات ہوئی جہاں فیصل جوید سیول جج کو دھت اللہ کی عدالت میں اپنے وکیل سردار مصروف کے ساتھ پیش ہوئے تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے آپ کو فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت نے ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیے عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سامات تیرہ مارچ تک ملتبی کر دی بازہ رہے کہ عدالت نے فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری جاری کر رکے تھے ان کے خلاف دوہزار بائیس میں تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج تھا تازہ ترین اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کنٹ ایرنڈ سے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے صحافی کو دھمکی دینے کی کیس میں سینٹر فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں پیٹش ایرہنما سینٹر فیصل جوید کے خلاف صحافی کو دھمکی دینے کی کیس میں سمات ہوئی جہاں فیصل جوید سیول جج قدت اللہ کی عدالت میں اپنے وکیل سردار مصروف کے ساتھ پیش ہوئے فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سینڈر کیا جس پر دالت نے ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیے دالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئی مزید سماعت تیرہ مارچ تک ملتلی کر دی واضح رہے کہ دالت فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری جاری کر رکھے تھے ان کے خلاف دوہزار بائیس میں تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اس وقت جو آپ کو کرنٹ سیچویشن سے کرنٹ اینن اگاہ کر رہے ہیں کہ ڈسٹک اینڈ سیشن کوٹ نے صحافی کو دھمکی دینے کے کیس میں سماعت کی اور اپنا فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ کے اندر فیصل جوید کی ورنگ گرفتاری جو جاری کر گئے تھے اس کو منصوب کر دیا گیا دالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت تیرہ مارچ تک ملتلی کر دیا فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت اور ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت نے ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت تیرہ مارچ تک ملتلی کر دیا بازے رہے کہ عدالت نے فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری جاری کر رہے تھے ان کے خلاف دوہزار بائیس میں تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج تھا ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنوما سینیٹر فیصل جوید ان کے خلاف ایک کیس تھا صحافی کو دھمکانے پر اب کیس کی سماعت ہوئی فیصل جوید سیبل جج قدت اللہ کی عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ سردار مصروف کے ساتھ پیش ہوئے فیصل جوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت نے ان کے ورنگ گرفتاری منصوب کر دیا عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت تیرا مارچ تک ملتری کر دی واضح رہے کہ عدالت میں فیصل جوید کے ورنگ گرفتاری جاری کر رکھے تھے